علاقے کاسم بیلا بستی کیمپ والا محمد پور میں بارش اور پانی کے باعث پتھروں والا بند ٹوٹ گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے علی ریاض سے علی بتائے گا بند ٹوٹنے سے کیا مشکلات ہیں شہریوں کو شہر ملتان میں جو حالیہ بارشوں کو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے شہر ملتان اور سگردوں نماع میں جو علاقے ہیں وہاں پر بھی ممکنہ سلاف کے خطرات بڑھ چکے ہیں میں سنگ موجود ہوں ملتان کے علاقے کاسم پور میں بستی محمد پور گھوٹا کیمپ کالونی میں اور یہاں پر جو پتھروں والا جو بند بنایا گیا تھا وہ بند جو ہے بارش کے جیسے جو پانی ہے اس کے جیسے مکمل طور پر جو ہے ٹوٹ چکا ہے میرا کیمرمن قرار ہے کہ آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر تمام طرح فصلے ہوا کرتے ہیں فصلے جو ہیں پانی کی وجہ سے بلکل برباد ہو چکی ہیں اور یہ چند روز کی بات ہے کہ ابھی دو سے تین روز میں جو پانی جو ایک طرف سے یہاں پر بلکل اوپر بڑھا ہے اور اس پانی کی وجہ سے ابھی تو صرف یہ فصلے جو ہے جو کھڑی فصلے یہاں پر تیار تھے جیسے بتایا جا رہا ہے مختلف سبزے تھے جانروں کا گھاس کا چارت اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو یہاں پر فصلے تھے وہ کافی یہاں پر تھی لیکن یہاں پر ابھی سے جو پتھر والا بند جو بنایا گیا تھا بلکل اس کے سامنے ہی جس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے پانی جو بڑھے تو اس سے روکا جاتے گئے لیکن اب وہ جو ہلکی سی ذرا سی بارشوں کی وجہ سے جو کہ ملتان میں شروع ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو بند جو ہے بلکل ٹوٹ چکا ہے پتھر والا پل جس کو کہا جائے کرتا ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پر پانی آ چکا ہے اور یہ کسی وقت اگر پانی اسی طرح بڑھتا رہا تو ساتھ ہی جو کالونی ہے بسی محمد پر گھوٹا اس کے جو علاقہ مکین ہے اس کو بھی نقصان پہوچ سکتا ہے جس کی پیش نظر یہاں پر جو ایک کافی تباہی ہے وہ جو ہوگی مزید یہاں پر میں سے شہر ہی وجہ تو ان سے پوچھ ان سے جانتے ہیں کیا کہ نہ چاہیں گے انتظام میں کی جانب سے پانی بڑھتا آ رہا ہے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں جی بھائی کوئی انتظام کہنے کی تھا سارے مطلب ہے فسر بڑھ گئے گھا بڑھ گئے ہرشہ بڑھ گئے اوڑو میں نے پہلے پانی ہے وہ فسلہ ہان پکڑا کنکہ ہان سٹاپ رہان اوڑی کوئی انتظام میں نہیں آیا این ٹیم تھی کہ اے فلاٹ ہے کوئی انتظام میں نہیں آیا تو اگر جو پانی چڑھتا پہ والی مطلب ہے سارے نقصان ہے گھروں تک نقصان ہے گھروں تک نقصان پہنچے گا علاقہ مکینوں کی بھی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تو ابھی بھی اگر جو پانی چاہ پہنچ چکا ہے یہاں پر فسلہ کو کافی اتر نقصان پہنچ چکا ہے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنے ہے